ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ جونی دی گریٹ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی جونی سٹاف دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں سکول لگ چکے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں پڑھائی کا آغاز ہو چکا ہے لیکن ان گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں نے کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے پڑھا ہے کھیلا ہے اپنا وقت ضائع کیا ہے یہ جانچنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ایک انتہائی ہونہار سٹوڈنٹ ٹونی صاحب کو دعوت دی ہے جو کہ اس وقت بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے تاکہ ہم اس چیز کو جانچ سکیں کہ انہوں نے چھٹیوں میں اپنا ٹائم ضائع کیا ہے یا کچھ پڑھ کر بھی آئے ہیں جی تو چلیے ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنے آج کے مہمان ٹونی صاحب سے ٹونی صاحب آپ کو کیسا لگا دھائی ماہ کی چھٹیاں گزارنے کے بعد سکول آ کر بھائی صاحب بس بس آپ تو دل پر لے گئے یا جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو میرا مطلب ہے کہ جب سکول ہی بلانا ہوتا ہے تو چھٹیاں کیوں دیتے ہو یا لیکن ٹونی صاحب آپ چھٹیاں میں کرتے کیا رہے ہیں لو جی دو ہفتے نانی کے گھر اور دو ہفتے چھوٹے مامو کے گھر نانی کے گھر یا مامو کے گھر ایک ہی بات نہ ہوئی اوہ نہیں نہیں اصل میں میری چھوٹے مامو الہتا رہتے ہیں نا وہ نانی اور چھوٹی ممانی کی آپ اس میں بنتی نہیں گیا نا نائس اور اب آپ کہو گے کہ دو ہفتے بڑی خالہ کے گھر اور دو ہفتے چھوٹی خالہ کے گھر نا جی نا خالہ لوگ تو ہم سے پہلے ہی نانی کے گھر براجمان تھیں اور ایک اور بات ہمارے جانے کے دس دن بعد تک وہ وہیں تھی اوکے ٹونی صاحب دیکھئے میں اب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چل سکے کہ آپ نے چھوٹیوں میں اپنی سٹڈیز کو کتنا ٹائم دیا ہے ہاں ہاں پوچھئے 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 ٹونی صاحب جیسا کہ آپ نائنس کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ بتائیے کہ سیل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دیکھئے جونی بھائی اب سیل کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے بائیولوجی کے ٹیچر کہتے ہیں کہ سیل زندگی کی اقائی ہے فیزیکس والے کہتے ہیں کہ سیل ایک بیٹری ہے اکنومکس والے کہتے ہیں سیل کا مطلب ہے فروخت کرنا ہسٹری والے سیل کو جیل کہتے ہیں اور انگریزی والے سیل کا مطلب ہے موبائل اب آپ یہ بتائیے کہ جب اتنے ٹیچرز ایک بات پر متفق نہیں ہے تو مجھ جیسے نالائک سٹوڈنٹ سے آپ کیا چاہتے ہیں بھائی صاحب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اچھا ٹونی صاحب یہ بتائیے کہ زمین گول ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن زمین گول ہے اس کی کم از کم تین دلیلیں آپ نے مجھے دینی ہیں پہلی دلیل تو جانی بھائی یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ زمین گول ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آج صبح میرے ابو بھی کہہ رہے تھے کہ زمین گول ہے اور ہاں تیسری دلیل یہ ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زمین گول ہے ٹونی صاحب دیکھئے اب ہمیں ریپیڈ فائر قویسٹنز کی طرف جانا ہوگا پوچھئے 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 پہلا سوار ٹیپو سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے اپنی آخری جنگ میں سندھ آس موہدے پر دونوں طرف کے سربراہان نے کس جگہ پر دستکت کیے صفحے کے آخر پر طلاق کی بڑی وجہ کیا ہے شادی آپ آٹھ لوگوں میں پانچ آم کس طرح سے تقسیم کریں گے ملک شیک بنا کر دریائے سندھ کہاں واقع ہے آبیسلی زمین پر آٹھ پھلوں کے نام بتائیں سیپ آم تے عدی درجن کے لے ہم پانی کیوں پیتے ہیں سیمپل کیونکہ ہم پانی کھا نہیں سکتے ناظرین آئی آم ٹوٹلی سپیچلیس ٹونی صاحب پلیز چلیں چھوڑیے چھوڑیے ان پڑھائی کی باتوں کو چھوڑیے آپ کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں پوچھئے 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 یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں دولہا نی نی میرا مطلب کیا کروگے بڑا ہو کر کیا کروگے نکاح اوہ اوہ بھائی زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہو دولہن اوہ تمہارے پاپا مستقبل میں تم سے کیا چاہتے ہیں پوٹا یا ٹونی بس مجھے یہ بتا دو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اکین شاتی ناظرین مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اب اس انٹرویو کے ختم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے اچھا اچھا سیر آپ تو نراز ہو گئے دیکھئے آپ نے مجھ سے اتنے سوال کیے میں نے کسی بات کا غصہ کیا کیا اب آپ کو جاتے جاتے میری ایک سوال کا جواب دینا ہی پڑے ہاں جی پوچھو میت کا سوال ہے جواب دے دیں گے نا ایم ویری گوڈ ایٹ میت اوکی تو سوال یہ ہے کہ ایک کتار میں پانچ بتخیں چل رہی ہیں درمیان والی بتخ کہتی ہے کہ میرے آگے تین بتخیں ہیں اور پیچھے دو آپ بتائیے کہ کیسے آگے تین پیچھے دو وہ خود کو بھی کاؤنٹ کر رہی ہوگی نا سمپل وہ بتخ جھوٹ بول رہی ہے ناظرین یہ تھے ہمارے ملک کے فیوچر ٹونی صاحب دی گریٹ ہوئے 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 اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ٹونی جیسے تال بلموں کو ہدایت دے اور میری اپنے اسادسہ اور والدین سے ایک گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں وہ اپنا وقت پرڈکٹیو کاموں میں لگائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں ملک کے لئے کچھ کر سکیں امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ شو اچھا لگا ہوا کہا اگلی بار کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ جونی بھائی صرف ایک اور سوال پلیز پلیز ایک اور سوال پلیز نے 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 سوری ماف کر دو بھائی مجھے